لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے جنرلسٹ ہماری خواتین جنرلسٹ بھی جو ہے وہ تشدد سے اور خاص طور پر اپنے شوہر کے تشدد سے محفوظ نہیں ہے یعنی عورت کسی بھی انداز میں جو ہے وہ مرد کے ظلم اور ذاتی سے محفوظ نہیں ہے پاکستان میں پچاس پرسنٹ مرد جو میں ہمیشہ سے اپنے وی لاکس میں بھی کہتی ہوں اپنے انٹرویوز میں اپنے پاڈکاسٹ میں بھی کہتی ہوں کہ پچاس پرسنٹ مرد جو ہیں وہ پاکستان کے جاہل ہیں جی ہاں جہاں ایک نائنٹی فائف پرسنٹ خواتین کے جاہل ہونے کی جو ہے وہ ڈسکشن چلتی ہے اور پھر چلتی ہی رہتی ہے اس پر بات ہوتی ہی رہتی ہے وہاں پر مردوں کے والے سے بھی اگر بات کر لی جائے تو کم سے کم پچاس پرسنٹ مرد جو ہے وہ جاہل کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں اور یہ وہی جاہل مرد ہیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں آج جو آئیشہ جازیب کے ساتھ ہوا یہ کسی بھی عورت کے ساتھ ہونا ایک معمولی سی بات ہے اگر کوئی بیوی جو ہے وہ اٹھ کر اپنے شوہر سے سوال کر لے تو اس کا شوہر اگر جو ہے وہ عزت نفس رکھتا ہوگا کوئی اس کے اندر ضمیر زندہ ہوگا تو وہ اس کو جواب دے دے گا یا پیار سے سمجھا دے گا یا بات کو ختم کر دے گا لیکن جو لوگ اندر سے غلط ہوتے ہیں جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو شک ہو گیا ہم پر شک ایسی نہیں ہوتا بیویوں کو شک اسی چیز پر ہوتا ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو آئیشہ جہازیب کو بھی اپنے شوہر کی حرکات و سکنات پر شک ہو گیا تھا اگر آپ منصور علی خان کا ویلوگ دیکھیں تو انہوں نے بقاعدہ طور پر اس پر بڑی تفصیلن گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئیشہ جہازیب جو ہے وہ ہماری فیملی فرینڈ ہے اور میں ان کے اور ان کے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کافی عرصے سے اسوسیئٹ تھا ایون ہماری فیملیز بھی جو ہے وہ نوردن ایریاں میں اکٹھے گھومنے پھنے جائے کرتی تھی اور ان کا اپس میں بڑا اچھا تعلق تھا لیکن یہ اچھا تعلق جو ہے وہ آئیشہ جہازیب نے کیونکہ کبھی اپنے شوہر کی بات باہر نہیں کی تھی وہ یہ ساری چیزیں خود برداشت کر رہی تھی اور ایک جو ہے وہ ایسا نیرٹیف رکھنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی جو خود سر ہے یا خود غرض ہے خود غرض لوگوں اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو خود غرض لوگوں سے دور رہیں یہ جتنے بھی امیر ترین لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو بزنس کمیونٹی سے جن کا تعلق ہوتا ہے بزنس مین ہوتے ہیں ان کے اندر خود غرضی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے یہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے بادر نہیں کر رہے ہوتے کے سامنے والا کون ہے ان کے لیے اپنی ذات معنی رکھتی ہے اور اپنی پرسنیلیٹی اور اپنا کام معنی رکھتا ہے اسی لیے تو بزنس مین کہتے ہیں ان کو تو بزنس کمیونٹی سے تعلق ہوتے والے لوگوں کے گھرے لو مسائل بے تہاشا ہوتے ہیں یہ اپنے گھر کو اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے بیبیوں کے ساتھ ان کے جھگڑے جو ہے وہ اروج پہ پہنچے ہوتے ہیں کچھ نکل آتے ہیں باہر کچھ نہیں نکلتے یہ میں ایزا مائرے نفسیات آپ کو اپنا ایک اپینین دے رہی ہوں آئیشہ جہازیب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے شوہر جو پہلے شوہر تھے ان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلیٹی بہت زیادہ میچ کرتی تھی بچپن سے ان کے ساتھ تھی لیکن ان کی ڈیت کے بعد بچوں کی خاطر انہیں دوسری شادی کرنی پڑی اپنی والدہ کے کہنے پہ کیونکہ ان کی والدہ بھی بیمار تھی سمالنے والا کوئی نہیں تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ بھئی میں دوسری شادی کرنوں شاید میری اچھی زندگی جو ہے وہ آن ہو جائے اور اچھی زندگی جو ہے وہ گزر جائے لیکن ایسا نہیں ہوا پایا دوسرا شخص دوسرا ہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں یاد رکھیں جیسے دوسری عورت کسی مرد کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں کرتی اسی طرح دوسرا مرد بھی جو ہے وہ کسی عورت کی زندگی میں ہو تو وہ اس کو اس طرح قبول نہیں کرتا اگر آپ کی شادی پہلے کہیں ہوئی ہے تو آپ کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس شخص کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں پہلی والی کوئی باتیں موجود نہیں ہیں اور آپ اسی شخص کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اب صورتحال یہاں پر جو ہے وہ اس نوبت تک آگی کہ جب آئیشہ جانزیب کو شک ہوتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس نے کہیں باہر شادی کر رکھی ہے وہ اس بات پر جب ان سے بحث کرتی ہیں یا ان کی تقرار ہوتی ہے تو وہ ان کو بقاعدہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور اتنا بہیمانہ تشدد کرتا ہے کہ یہ بات اڑتے اڑتے تمام میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور تمام جگہ پر چلی جاتی ہے کہ ایک ویل لون انکر پرسن جو ہے وہ اپنے شوہر کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنی ہے عورتوں پہ ہونے والے اس ظلم کے خلاف ہوں میں اور ہمیشہ وومن امپاورمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرتی رہی ہوں میں اس کو کنڈام کرتی ہوں اس کی مضمت کرتی ہوں ہم عائشہ جانزیب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسے سائیکو کیس ایسے جو ہے وہ منٹل ایلنس کا شکار منٹل ڈسارڈر پیشنٹس جو کہ مرد حضرات ہیں جو تشدد کرتے ہیں اپنی بیویوں پر اور بیویوں کو کچھ نہیں سمجھتے یا اپنی گلتی چھپانے کے لیے جو ہے وہ اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنے کو تجزی دیتے ہیں اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عائشہ جانزیب کے شوہر کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس کی اتنی جررت نہ ہو کہ وہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھا سکے یا کسی اور شوہر کی یہ جررت نہ ہو کسی ایک شوہر کو صحیح ٹکا کے سزا مل جائے گی نا تو پھر یہ جو باقی کے لوگ ہیں جو خامکہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ بھی رک جائیں گے ان کو پتا ہوگا کہ قانون بن چکا ہے قانون تو موجود ہے implementation نہیں ہے پاکستان میں افسوس کے ساتھ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عائشہ جانزیب کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک بہت غلط اور بہت بری حرکت ہے اور یہ ان کے شوہر کی طرف سے جو کیا گیا ہے اس شوہر کو بلکہ شوہر کے لانے کے لائک ہی نہیں ہے یا مرد ہی نہیں ہے وہ مرد ہی کیا جو عورت پر ہاتھ اٹھائے اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر ہو قرآن پاک میں موجود ہے تو کبھی کاش زندگی میں مائیں بچوں کی اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں کہ انہیں یہ سمجھا سکتی ہیں کہ بیوی کا مقام کیا ہے یا بیوی کو رکھنے کے طور طریقے کیا ہے کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یعنی اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر ہو تو اللہ کی طرف سے بھی نرازگی کا اظہار ہے تو اللہ خیر کرے ہم سب پر اور اللہ ہم پر رحم کرے اور آشاء جانگیب آپ ایک بلنٹ اور ایک اچھی بہت سینئر اینکر ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے سہارے لینے سے جو ہے وہ بے سہارا رہنہ ہی بہتر ہے اللہ خود ایسی خواتین کا سہارا ہوتا ہے جو اپنی زندگی اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وقف کرتی ہیں گزارتی ہیں بہت سی مثالیں ہمارے ساتھ ایسی ہیں دوسرا مرد کے زندگی میں آنے سے زندگی نہیں بدلتی ایک اچھے مرد کی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جب انٹری ہوتی ہے جو آپ کی عزت کرنا جانتا ہے تب آپ کی زندگی بدلتی اور اچھے مرد یہاں پر کتنے ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے انداز ہے بہرحال آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ جو آئیشہ جازے پر ہونے والے اس ظلم اور تشدد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں